اور کافی بار ہمیں confusion ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیا چیز لیک کر رہے ہیں ہماری پڑھائی میں اور ہمارے فوکس میں کہ ہمارے جو مارک سے وہ بڑی نیرے اور کیا ہمارے کلاس کے ٹاپرز ایسا کیا پڑھ رہے ہیں ایکچول میں کیونکہ اتنے زیادہ مارک سارے جبکہ ہم بھی روز کلاس جا رہے ہیں ہم بھی وہی نوٹس پڑھ رہے پہلے ایکسٹرا میں ایکسٹرا کیا پڑھ رہے ہیں ہمارک سارے کلاس کے ٹاپرز جو ان کے اتنے اچھے مارک سارے ہیں اور اگر آپ کو نیٹ 2020 کی تیاری کرنی ہے تو میں آپ کو کچھ بکس بتانے والا ہوں ایکچول میں جو آپ کو ڈاکٹر بنا سکتی ہے اور آپ کا جو نیٹ کا جو اگزام ہے اس کے جو مارک سارے نا اس کو آپ کافی گناہ بڑھا سکتے ہو اگر آپ یہ بکس پڑھتے ہو یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے اپنے دوستوں کے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں جو آج میڈیکل فیلڈ میں اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کی ایسی کیا بکس جو ٹاپل لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں جو کی ان کے مارک سے وہ اتنے بڑیہ آتے ہیں پر آپ بھی اسی سیم کلاس میں ہیں پر آپ کے اتنے اچھے مارکس نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی بکس ہے ایکچول میں جو کی آپ کو دوسروں سے الگ اور کچھ ایکسٹر نولیج جے سکتی ہے اور ڈیریکٹلی اوبجیکٹیو پوائنٹ آف یو سے وہ بک بنائی گئی ہے جس آؤثر نے وہ لکھی ہے پوری اوبجیکٹیو پوائنٹ آف یو سے اسے بنائی گئی ہے تو یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا یہ بہت یادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور لائف چینجنگ ویڈیو ہو سکتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ بکس میں انویسٹ کیوں کرنا ہے بکس میں بہت خرچہ آتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو ایک کوئیٹ بتانا چاہتا ہوں یہ جب کوئیٹ ہے نا کہ ان انویسمنٹ انویج پیس دے بیسٹ یہ دیا ہے بین فرینکلین نے اور بین فرینکلین ان کے ٹائنگ کے بہت بڑے مطلب کی اتنے امیر آدمی تھے بہت زیادہ امیر آدمی تھے انویسٹر تھے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کو نولیج میں انویسٹ کرنا چاہیے ہمیشہ جب بھی ہم نولیج اور پھر بکس میں انویسٹ کرتے تو ہمیشہ بیسٹ انویسمنٹ آپ کو ملتا ہے اور اس کا جو ریٹن ملے گا نا جب آپ کو جب آپ ایم بیوے ڈاکٹر بن جائیں گے اس ٹائم پہ آپ سوچیں گے کہ میں نے وہ پندرہ سو روپے کی بک لیتی پانچ سو روپے کی بک لیتی تو وہ آپ کو بہت چھوٹا اماؤنٹ لگے گا اب دیکھیں ہم شروع کرتے اب میں آپ کو ایسی بکس بتانے والا ہوں شروع میں تو کہ جو ہے جو آپ کو پتا ہوگی پھر آپ کو لاسٹ میں میں ایسی بکس بتاؤں گا جو کی تھوڑی سیکرٹ ٹائپ کی بکس ہوتی ہے سب کے پاس نہیں ہوتی ہے اب آپ بیالوجی کے لیے دیکھئے تو بیالوجی کے لیے انسی ایٹیٹ فنگر ٹپس انسی ایٹیٹ فنگر ٹپس جو بک آتی ہے یہ ایمٹی جی جو ہے ہمارا ایمٹی جی ایڈیٹیٹوریل جو ہمارے پبلکیشن سے ان کی اور سے بک ہے اور یہ نمبر ون بک ہے اگر آپ کو اوبجیکٹیو کی تیاری کرنی ہے بیالوجی میں بیالوجی میں اگر آپ کو اوبجیکٹیو لگانے تو انسی ایٹیٹ فنگر ٹپس یو مست ہیب ان سب کے لنکس ایمازون کے جو دیئے ہوئے میں نے ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے بائی کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا آفر بھی مل جائے گا اور میں نے جو کمنٹس میں بھی ان کے لنکس دیئے ہوئے تو آپ وہاں سے جا کے بائی کر سکتے اور اس کے بعد آپ دیکھئے اس میں جو ہے آپ کو ایمٹی پر بیالوجی پورے کے پورے اوبجیکٹیوز ملتے ہر چیپٹر وائس اور ہر چیپٹر میں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ پورے اس میں اسپیسفائیڈ ہے اور اس کا جو پرائیس ہے وہ سکس ون سیون روپیز ہے ابھی پر اس کا جو آفر بھی چل رہا ہے ابھی ایمازون پہ تو آپ جا کے چیک کر لیجیے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے یہ بیسٹ بکھیں میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو فیزکس کے لئے کیا لگنا چاہیے تو فیزکس کے لئے آپ کو پتا ہوا کہ ڈی سی پانڈے جو بوک آتی ہے ڈی سی پانڈے نیٹ کے لئے وولیوم وولیوم 2 آتا ہے 11th اور 12th کے لئے اگر آپ نے یہ لگا لینا بھائیو تو میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کے جو ہے almost آپ کا 50 to 60% جو اس میں سے repeat ہوتا ہے کیونکہ کافی زیادہ اس میں number of questions دیئے ہوئے اور ایک descriptive solutions ملتے ہیں آپ کو مطلب اگر آپ کو کوشن نہیں ملتا ہے تو آپ کو کوچنگ نہیں جانا پڑے گا لگ سے اس کے لئے جو ہے doubt boost نیکلئے آپ کو اس میں solution ملتا ہے اور پورا ncrt پہ base risk پہ جو ہے questions بنایا گیا ہے ڈی سی پانڈے سرنے اور بہت ہی بڑی آب ہوگا ایک number بک اس کو amazon کی rating بھی ملیئے 5 میں سے 4.5 rating دی ہوئی ہے اب اس کے بات میں آپ کو کچھ ایسی boost بتاتا ہوں جو chemistry کے لئے جو آپ کے لئے کافی helpful ہو سکتی chemistry کے لئے دیکھئے ویسے تو آپ chemistry کے لئے بہت سارے objective book دے سکتے پر جو universal book depo کی جو book آتی ہے تو یہ کافی بڑی بک ہے اس میں دیکھئے errorless book ہے errorless نام سے کو book ملتی ہے اور amazon پہ available ہے تھوڑا price تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے پر جو یہ worth ہے اس کی بہت کو chemistry اگر اور detail میں پڑھ نا ہے اور chemistry اگر آپ چاہتے ہو کہ organic کے الگ سے پڑھ ہوں یا پھر آپ دیکھیں کہ ncrt at fingertips biology کے لئے اور chemistry کے لئے دونوں کے لئے ہی best book ہے تو ncrt fingertips chemistry کے لئے بھی آپ لے سکتے اس کی rating جو ہے کافی اچھی دی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھئے کہ ہم نے physics chemistry اور biology کی بات لئی اس کے بعد کچھ descriptive notes دی ہوئے key notes دی ہوئے formulas دی ہوئے جو آپ help kert question solve kronen میں تو handbook آپ پھر سکتے پڑھ سکتے پھر پھر کافی کافی کام ہے تو میں recommend کروں ہوں کہ آپ یہ لئے اس کے بعد دیکھئے کہ carrier point kota بہت بڑی coaching ہے تو انہوں نے اپنی ہے question پہ پتائی ہونا چاہیے تو need کے لئے آپ لے سکتے 31 year need chapter wise جو topic مطلب کہ اس میں ہر topic پہ based جسی organic chemistry اور biology میں بھی topic respiratory system تو respiratory system میں آج تک کتنے questions آئے یہ سارے questions میں دیئے ہوئے chapter wise respiratory کے لگ то بہت بڑی پیکج ملتا آپ philis chemistry اور biology کا ساتھ میں تو یہ بھی آپ بھائے کر سکتے دیکھئے زیادہ پریس نہیں ہے 612 روپیز میں آپ تینوں کی تینوں جو بکس میرے philis chemistry اور biology کی تو میں recommend کروں گا یہ بک لینے بہت بڑی بڑی بگ اس کے بعد دیکھ یہ کی یہ ہماری جو کچھ short cut books تھی جو کی سارے بچوں کو نہیں پتا ہوتی اور کیا آپ نے اس book کو کبھی دیکھا ہے یہ وہ بکس ہے جو جو آپ کے last year کے papers پورے cover کرتا ہے تو اگر آپ یہ book لگا لیتے ہیں تو ان سب کو book لگانے کے بعد جرور clear ہوگا اور آپ کا doctor بننے کا سپنا جو ہے وہ جرور پورا ہوگا اور یہ books کے جو link س یہ میں دی رکھے آپ وہاں سے بائے کر سکتے بلکل کوئی دککت نہیں آپ وہاں سے آکے بائے کر آپ کو آفر ملے گا اور میں best of luck بولنا چاہوں جنہوں لائک کر دیجئے اور thank you میں بولنا چاہوں گا آپ لوگ کو 9000 subscribers میرے پورے کرائے ہیں آپ لوگ کا support ہے 9000 subscribers پورے ہو پائے اور thank you very much hello دوستو اور کیسے آپ سب پینل ٹس دینا اپنی پریپریشن کو تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے کون سی بکس پڑ سکتے کیونکہ میں نے کچھ کافی thousands of بکس دیکھی اس میں سے کچھ specific بکس ہے جو کافی بڑی ہے جیسے کی میں آپ بتانے والا ہوں آگے جو پات چھے بکس اگر آپ بڑی بکس بناتے خاص کال نیٹ اور ایمز کے لئے اور جب مر کے لئے آج کچھ بکس نکالی جو آپ بتانے والوں آگے تو دیکھیں ہینڈ ساری چیز ایک جگہ پہ مل جائے گی اور کافی سارے اس میں object type questions ملیں گے آپ mock test ملیں گے mock test کیا ہوتے آپ exam دینے جانا ہے time test paper لیں گے اسی طرح کے test paper series اسی طرح example of test papers include that exam environment test paper also included test papers key terms short and combined book Amazon پہ rating check کھ لی جی کافی بڑی rating ہے اور ان ساری books کی link میں description اور comment box میں دی ہے تو آپ وہاں سے آکے buy کر سکتے دیکھیں نیچے جب comment box میں جائیں گے تو وہاں پر اس کی لنک لنک مل مل جائے گی اس کے بعد یہ biology لیے ہو گئی اس طرح جو ہے اریاند کی ایک اور book ہے handbook for chemistry تو میں آپ recommend کرتا ہوں کہ آپ یہ تینوں book جو ہے handbook for chemistry biology and physics یہ تینوں ہی book جو ہے اپنی field میں best ہے مطلب کی handbooks کی جو category ہے اگر آپ کو ایک short and sweet چاہیئے جس میں آپ 11th or 12th سیلیوز covered ہو جائے last year کے کچھ terms کچھ formulas اور کچھ theories جو آپ exam میں directly پوچھ لیا جیس ہے آپ کے لئے book بنائی ہے تو i mean to say that اگر آپ پڑھ نائی ہے تو آپ revision کم time میں کر سکتے handbook کا مدد لگے اس کے بعد دیکھیں آپ پرانے سال کے پیپر سے اس کے لئے آپ کو بک چاہیے ہوگی جس پرانے سال کے پیپر سے solve کر پائیں نیٹ کے سب آپ کو کوشن کیسے پتا چلیں گے تو اس کے لئے بڑی سوال کی جو بک کافی سار ٹوپ اٹس نے رکو کریے اس لئے میں آپ بتا رہا رہا ہوں اب دیکھیں اس وی ایڈیٹوریل بک جو بک اس میں 1988 سے 2019 تک کے سارے پیپر مل جائیں گے اور اس فیجکس کیمسٹی میں بھی کافی سارے تھیوری اور جو آپ کوشن سیلتے ہیں فارمولی بیسٹ وہ بھی کافی زیادہ سیملر کوشن ریپیٹ ہوتے ہیں تو اگر جو اتنے سالوں کے پیپر کور کر لئیے تو ایک طرح سے آپ ہو جائے گا تو آپ کو یہ بک مست لینا ہے اور اگر آپ کو اچھا سکور کرنا ہے تو یہ اس وال کی بک ہے اس کی لنک میں دی ہے اور کمنٹ بکس میں بھی دی ہے اگر آپ لینا ہے تو جو کچھ ایسا نیومونک سٹیپ دی ہو ہے نیومونک مطلب کی آپ کو جیسے آپ کو سکیلٹن بول سہت کر رہا ہے اور آپ کو جو کارڈیک نرز زیاد کرنا ہے تو اس کا نیومونک دی ہو ہے اسی طرح فیزکس میں آپ کو الیکٹو مگنیٹیزم میں کس طرح پڑھ تو کرنٹ این الیکٹرسیٹی میں سرکیٹ کیسے بنتا ہے سیریز اور پیرزل میں کومبینیشن کو سول کرنے کے شورٹ فارم لیس کون سے تو یہ نیٹ پری گائی جو بوک ہے تو یہ بھی آپ لے سکتے یہ بھی اریانت کی بک ہے تو اریانت کافی جیدہ کام کر رہا ریویجن سٹیجری بنانے کے لیے تو یہ بھی آپ جا کے لے سکتے ہیں ایمازون کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی ایمازون پریٹس نہیں کرے ریویجن کے لیے بیسی نہیں ہے پر اگر آپ کو ایمازون چپٹر ویس مطلب کہ آپ کو یہ پتہ لے کہ اگر اٹھا ہے تو اس میں کرنٹ الیکٹرسیٹی میں آج تک کتنے کوشن آئے کون سال میں کون سا کوشن آئے تو اس طرح سے آپ کو آسان ہو جائے گا پڑھنا اور میں آپ کو ریکموینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ بجٹ کام ہے تو آپ ہینڈ بک تو لئے لیجئے تین وں کیونکہ دیکھیں بائیولوجی کی ہینڈ بک chemistry کی ہینڈ بک اور physics کے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کی پیپریشن ایسے دوسرے students کے مقابل مطلب سب لوگ تو لے لیں گے ہینڈ بک لے لیں گے اور کوشن بھی نکل نکل نمبر آپ دس پندرہ زیادہ لانا ہے تو پری گائیڈ جو بک ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ ایسا سوٹ نہیں کرتے کہ پورے پیپر سول کریں تو آپ چیپٹر بھی پڑ سکتے گی چیپٹر سے کوشن آئے تو اس کے لئے آپ کی جو بک ہے دیش آپ لے سکتے اس سارے بک لنک کمنٹ بوکس میں مینشن کری ہوئی ہے وہاں سے جا لے سکتے اگر آپ کو اچھا لگے تو اور یہ جو بکس میں بکس بتا رہا ہوں تو thank you very much یہ short سا ویڈیو دیکھنے کے لئے اچھا لگا ہو تو subscribe کر دینا چینل کو اسی طرح کے نیٹ کے ویڈیوز میں لاتے رہتا ہوں اور thank you very much